اور ماشاءاللہ کھجور دیکھو نکل آئی ہیں ان کے پیڑ میں ہم تو کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ باندھے تو اس کا کھجور بہت بڑی ہا ہو جائے گا ماشاءاللہ تبارک اللہ تو دوستو آئے تھے چوکلیٹ لینے بھائی یہاں چوکلیٹ آت کل بہت کھائی جا رہی ہے کل کچھ مدرسے میں جو فانکشن ہو گئے رہا ہے تو اسی لیے جو ہے میڈم نے چوکلیٹ بک کیا تھا اور یہاں پہ سب ٹوٹل چوکلیٹ ہی چوکلیٹ مکتی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتا ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے تو ایک نئے بلوگ میں دوستو آپ کا سوگت ہے اور ابھی دوستو بارہ بچ کے ترپر منٹ ہو گیا یعنی ایک بجنے والا ہے اور آج بھائی نازتہ کیا نہیں دونوں لوگ سوکھے ہیں یہ بھی سوکھے پڑے ہیں اور بھائی صاحب روٹی نہیں لے کے آئے ابھی جائے ہیں بھائی نہا دو کے پھٹا پھٹ ہم نے کہا روٹی لے کے آئے چل کے کیونکہ ابھی ہم کو زیڑ بجے نکلنا ہے ابھی بہت ٹائم ہے آدھا گھنٹے سے زیادہ ہے تو کھانا ہونا کھا کے نکلے فائدہ کے آتے آتے ہم کو بچ جاتا ہے ساڑھے تین تین ایسے ہی بچ جاتا ہے تو چلتے ہیں ابھی آ گئے ہیں آدھی دور پہ بس ہم نہا دی سے روٹی لیں گے نوس ریال کی لیں کی ایک ریال کی بتاؤ نوس ریال کی روٹی لے لیتے ہیں نادی جو ہے نادی سیدلیہ بھی کھل گئی ہے اور نادی سپر مارکٹ بھی ہے بھائی ہے نہیں اب بھائی صاحب جا رہے ہیں نوس ریال کی روٹی لینے کے لیے ایک یہ کھائیں گے ایک ہم کھائیں گے اور بھائی سیدلیہ کھل گئی ہے نادی سپر مارکٹ یہ ہو گئی اور ادھر دوستو یہ نادی سیدلیہ کھل گئے تو بڑی آرام ہو گئی ہے ابھی بس چالو نہیں ہوئی ہے چالو ہونے والی ہے ابھی material وغیرہ سامان بھارا نہیں ہے ابھی کتنے دل میں چالو ہو گئے معلوم نہیں ہے تو یہ صحیح ہوا ہمارے لوگ کے گھر سے بلکل پروس میں ہو گئی تو ابھی دوستو سام کا چھے بچ کے پانچ منٹ ہو گئی ہے اور بھائی ہم ڈال لہتے پیڑ میں اندر پانی تو میڈم کا خونہ ہے بول لے کہ جو ہے خانہ میرا آیا ہے آن لائن تو موک کرائی ہے ابھی آیا نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس کا راستہ اور اندر بھائی دروازہ کھلا ہے ہم نے پانی چلا دیا ہم نے کہا پیڑ میں پڑ جائے بھائی پہلی دروازے پہ کھڑا ہے وہ تو ابھی دکھا نہیں ہم کو یہاں پہ آیا ہی نہیں آئے گا فون کرے گی خودی اگر پانی پڑ رہا ہے بھائی تو تین دن بات ڈال دیتے ہیں بھائی میں تو یہ مرجھا جاتے ہیں تو یہ دوستو کھانا لے کے آ گیا بائک سے ہنان ہنان ہنگر آئے بھائی کھانا بھائی آ چکا ہے نمبر نمبر میڈم کا چیئے کیا ہاں میڈم کا نمبر میڈم کا چاہیے نا نہیں میں ایک نمبر کو کول دیا تھا یہ دیکھو تو ابھی دوستو سکیل بھائی کے ادھر گھر کے پاس کھڑے ہیں بھائی اور ادھر سامنے ہے ادھر حافظ جی کا گھر اور ماشاءاللہ سے دیکھو ان کے وہاں کھلواری میں دوستو ادھر یہ بیلے کا پیڑ لگا ہے یہ کوئی پھول کھلا ایک اور ماشاءاللہ کھجور دیکھو نکل آئی ہیں ان کے پیڑ میں ہم تو کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ باندھ ہے تو اس کا کھجور بھائی بہت بڑی ہا ہو جائے گا ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ لوگ دیکھو ہے بہت بہترین اور یہ پیڑ جو ہے بہت جلدی لگائے گئے دو سال ہو گئے دو سال میں اس میں کھجور بھی آنے لگے دو پیڑ ان کے کفین نے لگوائے تھے دوستو ایک وہ چھوٹا والا ہے اور بھائی یہ سوخ چکے تھے بلکل ایک دم لیکن دیکھو پانی برابر دیا گیا ہے اور نکل آئے ادھر ایک مرچی کا بھی چھوٹا پیڑ لگا ہے لیکن ہاں پانی اس میں برابر دیا گیا ہے پانی کا بہت پورا خیال رکھا گیا ہے اب یہ ہے کہ یہ جو کھجور ہیں دوستو یہ مان کے چلو جو ہے دو مہینے بعد کھانے والے ہو جائیں گے ایک نمبر پر ہمارے مہرے پر بھی ایک پیڑ لگا تھا لیکن جب ہم سفر گئے تو وہ کٹوا دیا ہے اس میں کفیر میں ابھی دیکھتے ہیں یہ کتنے دن میں ہوں گے دو مہینے لگ بھگ لگ جائے گا پھر ہو جائیں گے کھانے والے اب باندھ بھی دیا ہے ہمکو لگ رہا ہے اس میں پھول وغیرہ کچھ پڑتا ہے جوڑا تو یہ اور بڑی ہاں ہو جاتے ہیں خجور ابھی اس سال آئے ہیں پہلی بار ابھی دیکھیں گے اس کا ٹرائے ماریں گے کئیسا خجور ہے اس کا خجور تکھر بڑی ہی ہوتا ہے باقی ٹیسٹ کئیسا ہے خار ویرائیٹی الگ الگ ہوتی ہے نا تو دوستو میں آڑ بجے آیا تھا میڈم کی ماں کو لے کے سامر ان کی بہن کے یہاں بھائی اور ابھی بج گئے ہیں ساڑھے گیارہ تو سکیل بھائی راستہ دیکھتے دیکھتے بھائی جو ہے کھانا کھا لی ہے کہ ہم کھانے ہیں میرے لگ رہی بھائی بھوک تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تم کھا لو کھانا ہم کو دیر لگ جائے گی بھائی اور ابھی بھی نکلی نہیں تو ابھی گاڑی سٹارٹ کرے بیٹھے ہیں خون آ چکا ہے ان کا گھر ادھری ہے بھائی ان کے گھر میں لگا ہے آم کا پیڑ بہت بڑا جو کہ بھائی پہلے توڑنے دیتی تھی ابھی تو بھائی بلکل منہ کر دی ہے پیڑا کے پاس ان کا نیا ڈرائیور بھی آ گیا ہے تو یہ ویلی اونوہ گولڈن کرر کی چلاتا ہے پہلے آپ نے ویڈیو میں اگر دیکھتے ہوں گے تو دیکھا ہوگا ستار بھائی یہاں رہتے تھے جو کی پاکستان کے تھے سندھ کے تو سندھ میں دادو پڑھتا وہاں کے تھے ابھی بھائی وہ جو ہے چلے گئے سفر سادھیو اگرہ کر کے ادھری سال بھر رہیں گے ان کی جگہ پہ ان کا دوست آیا وہ بھی سندھ کا ہے آرام سے یہی پہ رہ رہے ہیں ابھی اور وہ سال دو سال کے بعد میں اپنے جب ان کا من کرے گا جب ہی وہ آئیں گے تو اس سے بھی میری اچھی پٹری کھاتی ہے تو ابھی آئے تھے دوستو دس لائٹے لیا ہے اندر میڈم نے بولا لگانے کے لیے تو ابھی چلتے ہیں لے لیتے ہیں اور لگائیں گے اس کو اثر کے بعد تو دس لائٹے یہ خرید لیا ہے ابھی ڈلواتے ہیں اس کو کیس میں یہ ہو گئے دس لائٹے تو ابھی دوستو سام کا پانچ بچ چکا ہے تو چلتے بھائی اس کو لگا دیتے ہیں لائٹ کو چل کے میڈم کا فون بھی آ چکا ہے ادھر دیکھ رہے ہیں ایسی پہ ہم نے کیا لگایا ہے کارٹون رکھا ہوا ہے بھائی بلیاں ایسا فاندتی ہے اوپر سے جھم جھم نین نہیں آتی اس کے چکر میں اور ابھی گاڑیاں بھی دھونا ہے تو چلتے پہلے یہ لائٹے لگا دیتے چل کے کیونکہ اس کو بل دکھانا پڑے گا بل دکھا اندر تو ابھی دوستو ایک یہاں پر لگانا ہے اور دو کو یہاں پر لگانا ہے اور یہاں پر جو ہے ایک ہی جل رہی ہے تو ایک یہاں پر لگانا ہے اور باقی اوپر جا کے جینے پہ وہاں پہ بھی ہے قریبن چار وہاں پہ بھی لگانا ہے تو ابھی سلم لیا ہے سیڑھی اسی پہ چڑھ کے لگا دیتے ہیں بھی پٹا پٹ تو بھائیہ لائٹے ساری لگ چکی ہیں یہاں بھی لگا دیا اور وہ اوپر بھی لگا دیا ابھی ساری جل گئی ابھی چلے بھائی ہے پرانی بھائی لائٹے کوڑے میں فیکنے تو دوستو آئے تھے چوکلیٹ لینے بھائی یہاں چوکلیٹ آت کل بہت کھائی جا رہی ہے کل کچھ مدرسے میں جو فانکشن ہو گئے رہا ہے تو اسی لیے جو ہے میڈم نے چوکلیٹ بک کیا تھا اور یہاں پہ سب ٹوٹل چوکلیٹ بھائی چوکلیٹ مکتی ہے کیونکہ یہاں بھائی سعودی میں چوکلیٹ بہت کھائی جاتی ہے ایک سے کیا آپ کو برائیٹی میں دیں گی ایسے کچھ گفٹ دیے جاتے ہیں اور اس دکان کا نام ہے رولز چوکلیٹ صحیح ہے اور سب چوکلیٹ ہی چوکلیٹ ہے یہ بھائی یہ بھی سب چوکلیٹ ہے لیکن گفٹ بھائی بہت بڑی 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 پائے کر کے رکھتے ہیں یہ ہے رشیپ شن یہ ہے گفٹ تو بھائی یہ لے تو لیا لیکن بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ پورا جو ہے ایسا پانی ہے اس میں پائے رکھنے کا من نہیں کر رہا ہے بھائی پورا ٹائنک کا پانی بھرا ہوا ہے تو بھائی مل لے تو لیا تھا بھائی یہ اتنا لمبا ہے نا بھروش خلیفہ کے جیسا فالہ ڈر لگ رہا تھا گرنا جائے کیونکہ سب چوکلیٹ ہی چوکلیٹ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے وہ نہیں ہوتا سہتوت اس کے ٹائپ کا لگ رہا ہے لیکن بھائی سب چوکلیٹ ہے اور اس کو گاڑی جو ہے بھائی دیرے دیرے لے کے جانا پڑے گا نہیں تو بھائی گر جائے گا تو دوستو آج کام کرتے کرتے دونوں لوگوں کو بج گیا ہے بھائی ساڑھے دس اور سکیل بھائی دوپیہ میں بھائی کھانا نہیں کھاتے ہیں تو ان کے لگی تھی بہت جھوڑ سے بھوک اور ہماری بھی دوستو ڈیوٹی تھی تو اسی لئے کھانا ہونا بنا سمجھ لو انتجام ہی کر رہے تھے تب تک پھر ڈیوٹی آ گئی تو آپ دونوں لوگ کھالی ہوئے ہیں بھائی کھاڑے دس بجے بھائی رات کا کھانا بننا ہے سویا بین اور آلو تو آلو ادھر پرائی ہو رہے ہیں سویا بین ابھی پرائی ہوگی اس کا پانی نچوڑنا پڑے گا اس کا پانی نچوڑ کے تک پرائی ہوگی دوستو سکیل بھائی بیچارے بہت بھوک ہیں ان سے کہتے ہیں آیا کرو دوپیہ میں کھانا کھالی ہے کرو یہ بتانی کیا ہے سونے کہا کہ ان کا کچھ بسی نہیں چلتا دکھات اپنا چہرہ یہ آتے دوپیہ میں مدرسہ لے کے وہیں انتجار کرتے پھر آتے سو جاتے ہم کہتے ہیں آیا کرو کھانا کھا لوگ میں اس کے بعد میں سو جائے گے سویں گے تو تھوڑا نین پوری ہو جائے گی کیونکہ انتجار کرتے وہاں آج کل ہوئی گرمی ہے انتجار کرنا بہت کھل جاتا ہے تو ابھی کھانا بن جائے بھائی تب کھانا کھائیں گے ابھی ہماری ایک مشوار بھی ہے وہ بھی گھر پروس میں ہی ہے لیکن وہ پائدت نہیں آئے گی گاڑی سے ہی آئے گی تو دوستو میڈم کو دکھوں نے کہاں چھوڑا یہ دکھوں سامنے میرا گھر ہے اور یہ جو سامنے گھر دکھ رہا ہے اتنی دور اتنی دور میں نے سوڑا ہے اتنی دور وہ پائدن نہیں جا پاتی ہیں کھالی بس یہ اتنی دور کا فرق ہے ادھر مڑو تو میرا گھر اور ادھر مڑو تو ان کا گھر جہاں گئی ہیں تو یہاں پر بھائیا اتنی بھی دور جو ہے نا لوگ گاڑی سے جاتے ہیں اپنی پائدن نہیں جاتے ہیں سکیل بھائی تایف میں کنی دور تھا تایف میں تو بلکل ایک دم کملو ایک دروازہ چھوڑ دوسرا تو یہاں دوستو ایک قدم بھی ایک انچ بھی پائدن نہیں چلتی ہے اگر یہ مہرے سے وہ مہرے تک جانا ہونا تو ایسا ہی کوئی عورت ہوگی تو چلی جائے گی تو ایک انچ تک پائدن نہیں چلتی ایسا ہوتا یہاں کا کام تو دوستو ابھی ہم پھر حال ڈیوٹی آئے تھے اور یہ روڈ ہے تہلیہ روڈ یہ کبری پوری جو ہے تہلیہ روڈ گئی ہے اور سامنے دانوب دکھ رہا ہے یہ یہ سامنے دانوب ہے یہ جو ہے سیرفی مول والا اور ادھر ہے ایکیا ابیاد یہ سب ادھر ہے تو یہ حصارہ ستین تو بھائی یہیں پہ آئے ہوتل میں ادھر میڈم کھانا کھانے آئی ہے ادھر پیچھے ہوتل ہے وہاں پہ یہ سب ہوتل سب گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ہم بھائی کر رہے ہیں ابھی انتجار یہاں پہ بیٹھ کے تو ابھی بچ چکا ہے دوستو کتنا ٹائم ہوا ہے گیارہ بچ گیا ہے گھڑی میں دس ستاون ہوا ہے تو ٹھیک ہے دوستو ابھی کرتے ہیں پھلال اس بلوگ کو یہاں پہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر جینا چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب کر جینا ملتے ہیں کسی نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بہت سارا دیان رکھے دواؤں میں آدھتی ہے اللہ